میں مزارش کر رہا ہوں آزمگرل سے تشریف لانے والے جنب شمیم آدمی صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری درچ کرا لے پھر اپنے مہمان شاعر کر لے محترم حاضرین نظم کا حکم ہے میں نہیں پڑھوں گا دو شر پڑھتا ہوں کہ کوئی ایسے کلیجہ کارتا ہے نہیں نظم نہیں پڑھوں گا کوئی ایسے کلیجہ کارتا ہے کنارہ جیسے دریہ کارتا ہے اور نہ خبرانہ کبھی اندھی سفر سے اندھیرے کو سویرہ کارتا ہے اور نہیں ہوتی کسی رہبر کی عزت یہاں رہزہ نہیں پھیتا کارتا ہے اور ایک مطلعہ پڑھ کے واپس جانا چاہتا ہوں کہ عجیب شخص ہے پتھر سے زندگی مانگے عجیب شخص ہے پتھر سے زندگی مانگے چراغ ہو کے اندھیروں سے روشنی مانگے تمام خوشیوں کی دولت تو سو بھی میں نے مگر وہ سانسوں کا لمحہ بھی آخری مانگے مگر وہ سانسوں کا لمحہ بھی آخری مانگے شیر آخر کے وجود ختم کرے گی سیاہ راتوں کا بس ایک نگاہ کی خیرات چادری مانگے بہت بہت شکر خدا آئیے حضرت ہائے وہ قربت سلکتی دھوپ میں جب سایہ افغن اس کا آنچل ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے میرا افسانہ مکمل ہو گیا تھا آئیے اس افسانوی کردار کو مکمل کرنے کے لیے بین الاقوابی شہرت کے مالک دوستو ایک دو تین بند پڑھ دیتا ہوں لنبی نظر ہے نہ بھولا ماں تیری پہچان نہ بھولا ماں تیری پہچان نہ بھولا لب کی ترے مسکان ہمیشہ یاد رکھوں گا تجھے ماں یاد رکھوں گا نہ بھولا ماں تیری پہچان نہ بھولا لب کی تیرے مسکان ہمیشہ یاد رکھوں گا تجھے ماں یاد رکھوں گا بند ملا گا فرمائے پیٹ پتھپ کی دے دے کر پیاری سی لوری سناتی تھی نیدی نہ آئے جب مجھ کو باہوں میں جھولا جھولاتی تھی ماں سونے کے کٹورے میں چان سے دودھ مگاتی تھی زید پہ اگر میں اڑ جاتا ماں بلی سے ڈراتی تھی نہ بھولا تجھ کو میں امہ جان نہ ٹالا تیرا کوئی پرمان ہمیشہ یاد رکھوں گا تجھے ماں یاد رکھوں گا مٹی کے ہاتھی گھوڑے مٹی کے ہاتھی گھوڑے ماں ہاتھوں سے بناتی تھی میرے سارے نکھرے کو ہسی خوشی سے اٹھاتی تھی جب بستر پر ہوتا تھا کل مارت کا پڑھاتی تھی رہ جارانی کی ہر روز نئی کہانی سناتی تھی تو میری بکشس کا سامان تیری خدمت میرا ایمان ہمیشہ یاد رکھوں گا